السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں چار ذکر بتلا رہا ہوں چار بہترین کلمات بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ ان چار کلمات اور چار بہترین ذکر کی پابندی کر لیں اپنی زبان سے پڑھ لیا کریں تو چار طریقے کی مصیبت اور پریشانیوں سے آپ اپنے آپ کو اپنی جان کو محفوظ کر لیں گے حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی تفسیر میں سورة القحف کی آیت نمبر انتالیس سے اور چالیس دو آیتوں کی تفسیر میں یہ ذکر لکھا ہے وہ فرماتے ہیں جس شخص نے بھی یہ چار ذکر کر لیے جس شخص نے بھی یہ چار کلمات کہہ لیے وہ چار چیزوں سے یعنی کہلے چار پریشانیوں سے چار طریقے کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے فرماتے ہیں جس شخص نے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا یاد ہے نا آپ کو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان یہ پڑھنے والا بری نظر سے نظر بس سے محفوظ ہو جائے گا اگر آپ کو نظر زیادہ لگتی ہے نا تو آپ ان کلمات کو صبح شام پڑھ لیا کیجئے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اگر آپ کے بچے کو نظر لگتی ہے تو صبح شام یہ پڑھ کر کے اس بچے پر دم کر دیا کیجئے ان متبرک برکات والے کلمات اور الفاظ سے انشاءاللہ سم انشاءاللہ نظر بس سے محفوظ ہو جائیں گے تو پہلا کلمہ اور اس کا پہلا فائدہ بھی آپ کو بتا دیا گیا دوسرا ذکر یا دوسرا کلمہ ہے امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس شخص نے حسبن اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیا وہ شیطان کے شر سے نجات پا گیا حسبن اللہ ونعم الوکیل یاد ہے نہیں یہ بھی آپ کو حسبن اللہ ونعم الوکیل اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اگر آپ ان کلمات کو پڑھ لیں گے تو شیطان کے شر سے شیطان کے وار سے شیطان کی جانب سے آنے والی مسائف اور تکلیف آلام سے محفوظ ہو جائیں گے اس لئے حسبن اللہ ونعم الوکیل بھی صبح شام پڑھ لیا کریں تیسرا ذکر ہے امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس شخص نے وَأُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ یہ بھی یاد ہوگا آپ کو نہیں ہے تو ایک بار اور سن لیں وَأُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ جس شخص نے یہ پڑھ لیا وہ لوگوں کے مکر و فریب سے نجات پا جائے گا لوگوں کی دھوکہ دھڑی لوگوں کی چالبازی لوگوں کی مکاریاں لوگوں کے مکر و فریب سے اگر حفاظت چاہتے ہیں آپ وَأُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ پڑھ لیا کیجئے انشاءاللہ کسی چالباز کی چالبازی میں آپ نہیں پھسیں گے دھوکہ دینے والے کی دھوکہ دھڑی سے محفوظ رہیں گے مکر و فریب کرنے والوں کی مکر و فریب سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا کیا پڑھنا ہے وَأُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ اس کا مطلب یہ ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سفرد کرتا ہوں جب آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سفرد کر دیا تو پھر اللہ آپ کو دھوکہ دلوائے گا اللہ آپ کو چالبازی میں پھسوائے گا اللہ آپ کو مکر و فریب میں پھسوائے گا بلکل نہیں پھسوائے گا اور وہ ہی بچا سکتا ہے ہمیں اپنے کسی بھی عمل پر اتنا اتمنان نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی عمل کسی اقل مندی کسی دانش مندی کسی سمجھداری سے دھوکہ دلی سے بچ سکتے ہیں اللہ پر یقین ضرور ہے اللہ اگر چاہے تو بچا سکے گا اس لئے اپنے معاملے کو اللہ کے سفرد کر دیں چوتھا وظیفہ یہ چوتھا ذکر ہے امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس شخص نے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پڑھ لیا یہ قرآن کریم کی آیت ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پڑھ لیا وہ شخص غم پریشانیوں سے نجات پا جائے گا آپ پریشان رہتے ہیں نا غمگین رہتے ہیں دماغ پر بوجھ رہتا ہے ٹینشن رہتی ہے آپ اگر اس غم سے پریشانی سے تکلیف سے ٹینشن سے ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام مقدس کی اس آیت کو پڑھ لیے امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس شخص نے یہ آیت پڑھ لی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس آیت کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی پینشنوں سے غموں سے پریشانیوں سے نجات نصیب کرے گا اچھی لگی نا ویڈیو چاروں بہت کام کی اور قیمتی باتیں ہیں اس لئے لکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے ویڈیو سیو کر لیجئے اور بار بار ان کو الفاظ کو یاد کر کے زندگی کا حصہ بنا لیجئے انشاءاللہ بہت فائدے اور خیر کی چیزیں ثابت ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ